بریک کے بعد گھومتا ہوا آئینہ میں آپ کا سواگت ہے چلا جاتا ہوں ہستا کھیلتا موزے ہوادس سے اگر آسانیاں ہوں زندگی دشبار ہو جائے ہم ہندوستانی کٹھنائیوں کے سنگ جینے کے عادی ہیں زندگی سچ مچ ایسی ہی ہے جس دن کٹھنائیاں کم ہو جائے تو جیون کٹھن ہو جائے اس لیے شایر نے شاید یہ پنگتیاں ہندوستانیوں کی دشا دیکھ کر ہی لکھی ہے جہاں قدم قدم پر حادثے ان سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں وارانسی اور بھومنیشور کی گھٹنائیں اس کا تاجہ ادھارن ہیں وارانسی میں جائے گروہ دیو کے سوگھوشت اترادھکاری بھکت کے ستسنگ میں بھگدر مچنے سے پچیس لوگوں کی موت ہو گئی آیو جکوں کی اور سے تین ہزار لوگوں کے اس ستسنگ میں جھٹنے کی سوچنا پرشاسن کو دی گئی تھی لیکن اکتر ہوئے لگ بھگ ایک لاکھ لوگ اتنی بڑی بھیر کو سنبھالنے کے لیے کوئی بیوستہ نہیں تھی لہٰذا ایک اپواہ فیلی اور بھگدر مچ گئی ہتا ہتوں میں مہیلاؤں کی سنکھیاں سب سے زیادہ تھی یہ حادثہ روکا جا سکتا تھا اگر آئیو جکوں اور پرشاسن نے تھوڑی سمویدن شیلتا اور تھوڑی سمجھداری دکھائی ہوتی نردوش لوگ مارے گئے اور شاکہ ہار دیش پریم دھرم کا پرچار کرنے والے بھکت گھنڈ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرودیو کے پرتیشرت دھانجلی ہے حادثہ ہونے کے بعد کانونی کاروائی بھی ہوئی معابضہ بھی دیا گیا لیکن کیا اس سے مرتکوں کے پران واپس آ سکتے ہیں اس حادثے کے جکمہ بھی بھرے نہیں تھے کہ بھومنشور کے اسپتال میں بھیشن آگ لگ گئی اور پچیس لوگ مارے گئے کئی گھائل بھی ہوئے یہاں بھی معاملہ لاپروہی کا تھا بھومنشور کے سم اسپتال کے آئی سی او میں آگ لگنے سے پچیس لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ سو سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے گھٹنا کا کارن آکسیجن سیلنڈر کا پھٹنا یا شارٹ سرکیٹ بتایا جا رہا ہے جس کی جانچ ابھی چل رہی ہے گھٹنا ستھل پر موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ آگ پہلی منجل پر لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پھیل گئی بہت سے لوگوں کو کھڑکی کے شیشے توڑ کر نکالا گیا آگ اتنی تیجی سے پھیلی کی مریضوں کو بچانے کا موقع ہی نہیں مل پایا آگ لگنے سے بجلی سے چلنے والے ینتر بند ہو گئے جس کے کارن بہت سی موتیں ہوئیں کئی مریض ڈیالیسس پر تھے اور کئی جیون رکچک ینتروں پر اپکرن کبھی کبھی خراب ہو جاتے ہیں لیکن اگر پربندھن بھی خراب ہو تو اس طرح کی گمبیر دھرگٹنائیں ہوتی ہی ہیں اگر اگنی شمن کے پریابت اپکرن و اپائے اسپتال میں ہوتے تو مریضوں کو یوں دھرگٹنہ میں پران نہیں گوانے پڑتے کچھ سال پہلے کولکتہ کے اسپتال میں اسی طرح کی آگ لگی تھی جس میں نواسی لوگوں کی موت ہو گئی تھی دلی میں اپہار سینیما کے اگنی کانڈ کا درد بھی بھولائے نہیں جا سکتا یاد رکھئے وقت کرتا ہے پروریش ورسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا لیکن راجنیتی میں حادثے سوچ سمجھ کر کروائے جاتے ہیں جی ہاں بات میں اتر پردیش کی کر رہا ہوں جہاں چناؤ کی گھڑی جیسے جیسے نکٹ آ رہی ہے ویسے ویسے راجنیتی کے نئے نئے تماشے دیکھنے کو مل رہے ہیں روج کوئی نہ کوئی نیتا اپنے پرانے دل کو چھوڑ کر نئے کا ہاتھ تھام رہا ہے اس امید میں کہ اس کے دن پھریں گے کوئی سپا سے بسپا میں گیا کوئی بسپا سے بھاجپا میں روج کے ان تماشوں پر حیرت نہیں ہوتی لیکن ریتا بہوگنا جوشی کا کانگریس چھوڑ کر دھر بیروہ دل بھاجپا میں شامل ہونا کانگریس کے لیے حیرانی کا سبب بن سکتا ہے یوں ریتا بہوگنا جوشی سے کانگریس کا کچھ خاص بھلا نہیں ہوا تھا نہ پچھلے بیدانسفہ چناؤں میں نہ آم چناؤں میں کانگریس کو انہوں نے کوئی لاب دلائیا لیکن پھر بھی وہ سونیا گاندھی کی وفادار مانی جاتی تھی بھاجپا میں پرویش کے بعد اب یہ جاہر ہوا ہے کہ انہیں سمسیہ سونیا سے نہیں تھی جبکہ راہل گاندھی سی تھی سونیا گاندھی تو راجنیتی کے ایسے داؤں پیچوں سے اب واقف ہو چکی ہیں اب راہل گاندھی کی باری ہے کہ دیکھتے ہیں وہ کہاں تک ان چیزوں سے اپنے آپ کو روبرو کرواتے ہیں سارسٹھ برشیہ ریتا بہوگنا جوشی کا نام اتر پردیش کی راجنیتی میں جانا مانا ہے اتحاس میں سناتکوتر تتھا پی ایس ڈی کی اپادیاں ارجیت کرنے والی ریتا دیونگت دگج راجنیتا ہموتی نندن بہوگنا کی پتری ہیں اور اتراکھنٹ کے مکہ منتری رہ چکے ویجے بہوگنا کی بہن ہیں الہاباد انورسیٹی میں مدھکالین تتھا آدھونک اتحاس کی پروفیسر رہی ریتا ورش 1995 سے 2000 تک الہاباد کی میئر رہی ہیں وہ کانگریس کی دگج نتاؤں میں شمار کی جاتی رہی ہیں اور ورش 2007 سے 2012 تک پارٹی کی پردیش اکائی کی ادھیکش بھی رہی اس کے علاوہ ریتا ورش 2003 سے اکھل بھارتیہ مہلا کانگریس کی ادھیکش بھی رہی ہیں پراہمنوں میں اچھی پکڑ رکھنے والی ریتا بہوگنا جوشی راشتری یہ مہلا پریشت کی ادھیکش بھی رہ چکی ہیں اور انہیں سنجکت راشتری کی اور سے دکشن ایشیا کی سروادھک پرتیشترک مہلاوں میں شمار بھی کیا گیا تھا 2012 کے ویدھانصفہ چناؤں میں لکھناؤو کینٹ ویدھانصفہ چھیتر سے کانگریس کی ٹکٹ پر جیتی ریتا نے گروبار کو ہی ویدھائک پد سے اسطحفہ دینے کی گھوشنا کی بی جے پی میں شامل ہونے کے کارن گناتے ہوئے ریتا بہوگنا جوشی نے کہا کہ انہیں کانگریس ادھیکس سونیا گاندھی کے سب کچھ سنبھالنے کے وقت تک پریشانی نہیں تھی لیکن کانگریس اپادیس راہول گاندھی کے آگے آ جانے کے بعد سے کانگریس میں کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا ہے سونیا گاندھی جی سنگٹن کو سمجھتی تھی ہم لوگوں کی بات سنتی تھی بھلے جنڈے کچھ بھی لیتی ہوں لیکن راہول جی کے نیترتو میں یہ ابھی سمبھب نہیں ہو پا رہا ہے اور اتر پردیش کی جنتہ کو ان کا نیترتو سویکانی نہیں ہے پورے دیش کو ہی نہیں ہو پا رہا ہے ابھی ریتا جی کو راہول گاندھی کے نیترتو میں خامیاں دکھ رہی ہیں لیکن ایک وقت وہ ان کے ساتھ کھڑی نظر آتی تھی دوہجاری گیارہ میں بھٹا پرسول سے کانگریس اپادیاکس راہول گاندھی کی گرفتاری کے سمیں انہی کے ساتھ گرفتار کی گئی تھی اب راہول گاندھی کو سمجھنا ہوگا کہ کون ان کے ساتھ ہے اور کون ان کے ساتھ نہیں ہے کون انہیں پسند کرتا ہے اور کون انہیں نا پسند آج ماہ کر دیکھئے شخص کو دنیا میں وہ پہلے وفا دکھاتے ہیں پھر دگا کرتے ہیں پھر وفا کرتے ہیں تاکہ ایتوار وہ پالے آپ کا پھر بے وفائی کا فرض وہ ادا کرتے ہیں